السلام علیکم تو کلاس آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر فور ہے لیکچر نمبر بان ٹو اور ٹری میں ہم نے خوشی کا دن پڑھا تھا اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے خالی جگہ کی تھی امید ہے آپ سب بچوں نے جو خالی جگہ تھی اس کو خوشکت لکھ لیا ہوگا آج ہم نے کوسٹن پڑھنے ہیں آج ہم پہلے تین کوسٹن کریں گے اور ان کوسٹنز کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں بہت صفائی کے ساتھ رائٹ کر لینا ہے خوشکت اپنی کاپیوں میں لکھ لیں گے سب بچے اپنا پیج نمبر اور ڈیٹ مینشن کریں گے بک پر بھی اور کاپی پر بھی چلے آئیں اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارا ہے امی نے زارہ کو پیار کر کے کیا کہا تو کیا پڑھا تھا تو کلاس ہم نے امی نے زارہ کو پیار کر کے کیا کہا تھا عید مبارک کہا کیا کہا تھا امی چان نے عید مبارک کہا ہم نے پیج نمبر 12 پہ ریڈنگ میں یہ پڑھا تھا کہ زارہ جب صبح صبح اٹھی تھی اس نے اپنے مہندی والے ہاتھ اپنی امی کو دکھائے تھے تو تب اس کی امی اس سے ملی اور اسے عید مبارک کہا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کسچن ہے علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا تھا کہ دونوں بہن بھائیوں نے کیا پہنا تھا جیسے زارہ نے فراک پہنی تھی اور علی نے کیا پہنا تھا کرتہ اور شلوار پہنا تھا تو اس کا کیا آنسر آئے گا کرتہ اور شلوار پہنا تھا سب بچے اسے اپنی کاپی میں لکھ لیں گے امید ہے آپ کو یاد ہوگا ریڈنگ میں ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے کہ نانا جان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھیلے نانا جان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھیلے تو تیسرا ہے ہمارا مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھیلے جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ سب بچے ایدی ملنے کے بعد جو تھے وہ اپنے مامو جان اور خالہ جان کے گھر گئے اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلے یہ بھی آپ سب بچے دہان کے ساتھ جو ہے وہ لکھ لیں گے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھیلے سب بچے اپنی کاپی میں نیٹلی رائٹ کریں گے لائنز کا خاص خیال رکھیں گے اپنے نقات کو چیک کر لیجئے گا سب نکتے سیم جگہ پہ ہوں جیسا کہ میں نے لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ نیٹنس کا خاص خیال رکھیے گا اس کے بعد جو یہ والا question ہے اسے آپ cross کر دیں گے رنگوں کے نام پہچان کر لکھیں یہ والا سوال آپ cross کر دیں گے next lecture میں ہم next two questions پڑھیں گے آج ہمارا lecture یہی تک تھا اللہ حافظ